ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ وہ کون سی موبائل ڈیوائسز ہوتی ہیں جن کی مدد سے ہم لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں ہمارے پاس موبائل ڈیوائسز میں کافی طرح ڈیوائسز آ جاتی ہیں جس طرح کہ آپ اس فگر میں دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس لاب ٹاپس، موبائل فونز، ٹابلٹس یہ تمام ہمارے پاس موبائل ڈیوائسز ہیں اب یہاں پر ہمارے پاس یہ موبائل ڈیوائسز کو استعمال کر کے ہم نے کمیونیکیشن کو کافی ہی آسان بنا لیا ہے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ موبائل ڈیوائسز کو استعمال کر کے ہم لوگ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور ایکسیس کر سکتے ہیں انفرمیشن کو کسی بھی جگہ پر لیکن یہ ممکن جو ہے صرف موبائل ڈیوائسز کی مدد سے نہیں بنایا گیا یہ ممکن ہمارے پاس وائرلیس کمیونیکیشن کی مدد سے بھی بنایا گیا ہے یعنی اگر ہمارے پاس کوئی ایسی ڈیوائس ہو جو وائرلیسی کمیونیکیٹ نہ کر سکے جس کے اندر وائرلیس کمیونیکیشن نہ ہو تو وہ ہمارے پاس موبائل ڈیوائس ہوگی ہی نہیں کیونکہ موبائل ڈیوائیس ہمارے پاس جس طرح کہ اس کے ورڈ سے ظاہر ہے موبائل ہوتی ہے یعنی اس کو ہم لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر موف کر سکتے ہیں جس طرح کہ ہمارا موبائل فون یا ہمارا لیپ ٹاپ یا ہمارا ٹابلٹ ان کو ہم لوگ ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ پر موف کر سکتے ہیں اور جب ہم لوگ موف کرتے ہیں ان کے ساتھ کوئی وائر کنیکٹ نہیں ہوتی تو یہ کمیونیکیٹ کس طرح کرتے ہیں وائرلیس کمیونکیشن کی مدد سے اسی طرح اگر ہم نے انٹرنیٹ پر کوئی بھی انفرمیشن ایکسیس کرنی ہے تو اس کو بھی اگر ہم نے پاسبل بنانا ہے ممکن بنانا ہے تو وہ اس کے لیے ہمیں دو چیزیں چاہیے ہوں گی ایک تو یہ موبائل ڈیوائس اور ایک ہمیں وائرلیس کمیونکیشن اور ان دونوں ٹکنالوجیز کی مدد سے ہمارے پاس کمیونکیشن میں ایفیشنسی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور پروڈکٹیویٹی بھی کافی زیادہ بڑھ گئی ہے یعنی پہلے جس طرح ہمیں بات کرنے کے لیے کمیونکیشن کرنے کے لیے ہمیں مختلف نیٹورک بنانے پڑتے تھے کیبلز کے جس کے اندر ہم لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کیبل لے کے جاتے تھے فار اگزامپل اگر ایک ٹیلی فون ہے ہمارے پاس یہاں پوائنٹ اے پر اور اسی طرح ایک اور دوسرا ٹیلی فون ہے پوائنٹ بی پر ان دونوں کے درمیان مجھے ایک وائر ڈالنی پڑتی تھی اور پھر یہ نیٹورک بنتا تھا اور پھر میں ان دونوں کے درمیان بات کر سکتا تھا لیکن یہ میرے پاس اس میں کافی مشکل بھی ہے اور یہ ایفیشنٹ نہیں ہے تو ایفیشنٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں موبائل ڈیوائسز ہوتی ہیں اور ان کے درمیان ہم لوگ وائرلیس طریقے سے انفارمیشن کو شیئر کرتے ہیں اب جب بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں موبائل ڈیوائس کمیونکیشن کی تو اس کے اندر ہمارے پاس کچھ ریکوارمنٹس ہوتی ہیں یعنی کمیونکیشن کرنے کے لیے وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلی چیز تو جس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ ہے اٹسیلف ایک موبائل ڈیوائس یعنی اگر میرے پاس کوئی موبائل ڈیوائس نہیں ہوگی تو میں کمیونکیشن کروں گا کس سے تو اس کے لیے ہمارے پاس ضروری ہے کہ فار اگزامپل ہمارے پاس کوئی سیل فون پڑا ہو یا ہمارے پاس کوئی لاب ٹاپ ہو یا اور کوئی موبائل ڈیوائس ہو جس کی مدد سے ہم لوگ کمیونکیشن کریں اس کے بعد ہمارے پاس بیسٹیشن ہونا چاہیے جس طرح کہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے سیلولر کمیونکیشن والی ویڈیو سے بیسٹیشن دراصل ہمارے پاس ایک ایسا سٹیشن ہوتا ہے جس کے اندر کچھ کمیونکیشن ہوتے ہیں جو ہمیں کمیونکیشن وائرلیس کمیونکیشن میں مدد کرتے ہیں ان کمیونکیشن میں ہمارے پاس یہ سب سے امپورٹنٹ کمیونکیشن آ جاتا ہے وہ ہوتا ہے ٹرانسیور جو کہ ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے ساری سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس ای آئی ہے یہاں پر یہ ہمارے پاس ٹرانسیور جو ہے استعمال ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ سگنل کو بھیجنے کے لیے تو ہمارے پاس ٹرانسیور ہوتا ہے بیس ٹیشن میں اسی طرح ہمارے پاس مختلف کنٹرولر ہوتے ہیں فار اگزامپل ہمارے پاس بیس کنٹرولر ہوتا ہے اور ان کی مدد سے ہم لوگ جو ہے اپنے سگنلز کو جن پر ہم نے کمیونکیشن کرنی ہے یعنی جو بھی ہمارا ڈیٹا کا سگنل ہوگا اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بھیجتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہمیں ضرورت پڑتی ہے سوچنگ نوٹس کی سوچنگ نوٹس دراصل ہمارے پاس موبائل ڈیوائس کمیونکیشن نیٹورک کے اندر ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جن کی مدد سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ڈیٹا کو نیٹورک میں کس جگہ پر بھیجا جائے یعنی کس جگہ پر سوچ کیا جائے اس چیز کو ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ یہ سوچنگ کا کام ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم لوگ موبائل ڈیوائس کمیونکیشن میں کیسے کرتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس اگلا کمپوننٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے لینڈ لائن کا یعنی اگر فار اگزامپل ہمارے پاس کوئی بھی ایک ڈیوائس ہے ایک ہمارے پاس موبائل ڈیوائس ہے جس کو ہم نے کمیونکیٹ کرنا ہے جس سے ہم نے بات کرنی ہے کسی ایک ایسی ڈیوائس سے جو کسی وائر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ایک ہمارے پاس ایسی ڈیوائس ہے جو موبائل نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس جس طرح لینڈ لائن ہوتا ہے جو ہمارا ٹیلی فون ہوتا ہے گھر میں جو ایک وائر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے تو اب اس موبائل فون سے یہاں پر بات کرنے کے لیے ہمیں ایک لینڈ لائن نیٹورک بھی چاہیے ہوگا تو ہمیں جو چوتھی چیز یہاں پر اویلیبل ہوگی وہ کیا ہوگی ہمارے پاس لینڈ لائن ٹیلی فون نیٹ ورک اویلیبل ہونا چاہیے ان ریکوائرمنٹس کو ہم لوگ اپنی اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل میں سمجھیں گے ابھی کے لیے آپ نے صرف اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس موبائل ڈیوائس کمیونکیشن میں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کا کیا کیا کام ہوتا ہے اس کو ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے